ویڈیو بیک ٹو این ایڈر ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چوکر دامن کے لیے بہت خوبصوری ڈیزائن شیئر کروں گی تو ویڈیو کو آپ نے لائک اینڈ شیئر کرنا ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ شیئر کا فرنٹ پارٹ ہے پینل کے سنٹر میں لیس لگا کے سائٹ پر جو پینلز ہیں دامن پر میں نے ایسے سیری لیس لگا کے سنٹر میں پینٹک سٹالی ہیں اگر آپ کو اس طرح کا ڈیزائن بنانا ہے تو میں ایک ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گی اس ویڈیو کو فالو کر کے آپ اس طرح کا سائٹ والی پینل پر ڈیزائن بنا سکتے ہیں جو بہت خوبصورت لگ دے گا اس ویڈیو میں میں نے یہ پینل والی شیئر سمال میڈیم اور لارڈ میں آپ سنٹر والی پینل کی کتنی چوڑائی رکھ سکتے ہیں ساری ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور سائٹ والی پینل پر یہ والی ڈیزائن آپ کس طرح سے بنا لیں گے آپ اس ویڈیو کو فالو کر کے بنا سکتے ہیں تو میں نے دامن پر پہلے لگانا ہے بورڈر بورڈر کے ساتھ میں ڈبل لیس لگاؤں گی آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے ڈبل لیس کا جو بہت خوبصورت لگ دیتا ہے تو یہ والی بورڈر ہے شیئر کے ساتھ اس کو میں نے ایک سائٹ سے فول کر کے پیس کر دیا ہے پہلے ہم نے یہ والی دو ڈیفرنٹ سائزز کی لیسز لی ہیں یہ سٹیچ کرنی ہے پھر ان کو ہم نے بورڈر کے ساتھ دامن پر لگانا ہے تو پہلے میں نے یہ والی بڑے والی لیس لی ہے اس کی سیدھی سائٹ پہ ایسے کنارے پہ میں نے چھوٹی لیس رکھ کے سٹیچ کرنی ہے تو ایسے آپ نے پہلے لیس کو ڈبل سٹیچ کر لینا ہے اس کے بعد بورڈر کے ایک کنارے پہ اس کو آپ نے رکھ کے سٹیچ کرنا ہے وہ والا بورڈر کا کنارہ جو دامن والی سائٹ پہ آئے گا تو سیدھی سائٹ پہ آپ نے ایسے لیس کو الٹا کر کے رکھنا ہے اور کنارے پہ سلائی لگانی ہے بورڈر کی جو دامن والی سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ میں نے لیس کو ایسے سٹچ کیا جب ہم لیس کو ایسے پلٹیں گے تو آپ سیدھی سائیڈ پہ دیکھیں لیس کتنی فینشنگ کے ساتھ آئی ہے اب دامن کی اُلٹی سائیڈ پہ آپ نے جس بورڈر پہ لیس لگائی ہوگی اس کو رکھنا ہے ہافنگ تک میں نے لینڈ ایکسٹر لی تھی تو وہ ہافنگ اندر کی سائیڈ فولڈ کر کے میں نے اس طرح سے بورڈر کی کنارے پہ سٹائی لگانی ہے ایسے آپ چیک کریں بورڈر کی کنارے پہ میں نے سٹائی لگا دی ہے اُلٹی سائیڈ پہ میں نے اس کو رکھ کے سٹچ کیا ہے جب اس بورڈر کو ہم ایسے سیدھی سائیڈ پہ فولڈ کریں گے تو نیچے سے آپ دیکھیں ایکسٹر جو فیبرک ہے وہ سارا اندر سلائی میں کور ہو جائے گا اور لیس اور بورڈر فینشنگ کے ساتھ آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ لیس کا نیچے سے جو ایکسٹر فیبرک ہے وہ سارا اندر کی سائیڈ فولڈ ہو جائے گا اب میں اس کو ایسے رکھ کے پریس کر دوں گی پریس کرنے کے بعد اب ہم نے لیس کے سوری بورڈر کے دوسرے کنارے پہ سلائی لگانی ہے پریس آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے تاکہ فیبرک اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے فرنٹ اور بیک کے دامن پہ میں نے بورڈر سٹچ کر دیا ہے ڈبل لیس کے ساتھ جو بہت ہی خوبصورت لکھتے رہا ہے دونوں سائٹ سے میں نے فٹنگ کی سلائی لگا دی ہے اب فرنٹ سائٹ کے چوک پہ میں نے ڈیزائن بنانا ہے فرنٹ سائٹ کے یہ والے جو چوک ہیں سائٹ سے میں نے تقریباً ہاف سے ایک انگ تک ایکسٹر فیبرک جو لیا ہے اس کو ایسے فول کر کے پریس کر دیا یہ آپ نے بھی ایسے پریس کر دینا ہے اب یہ والے جو ہم نے لائن رو کی ہوگی یہاں پہ ہم نے ٹرائنگل سٹچ کرنے ہیں دونوں سائٹ پہ تو اس طرح سے آپ جب اس کو پریس کر لیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کتنے مارجن پہ ٹرائنگل سٹچ کرنے ہیں دو انچوڑائی اور لمبائی میں میں نے فیبرک لیا ہے اس کو پہلے ٹرائنگل شیپ میں فول کر کے اس کے دونوں کارنرز میں نے ایسے فول کر دینا ہے اور اس طرح کے ٹرائنگلز میں نے بنا کے پریس کر لیں میں نے دو ڈیفرنٹ کلرز میں یہ ٹرائنگلز لیے ہیں ان کو میں نے چوک پہ سٹچ کرنا ہے اس طرح کی مدد سے میں نے یہ والا جو نشان ڈرو کیا ہے اس کو فول کر کے ٹرائنگل سٹچ کرنے ہیں تو ٹرائنگل میں نے اس رخ میں رکھنے ہیں سیدھی سائٹ پہ سینٹر میں گیپ میں نے نہیں چھوڑنا بلکل ساتھ ساتھ ہی میں لگاؤں گی اب یہ والی جو میں نے سیدھی لیس لگائی ہے یہاں سے دونوں سائٹ سے ہاف انج کا گیپ چھوڑکی میں نے سینٹر میں ٹرائنگلز سٹچ کرنے ہیں تو ٹرائنگلز میں نے ڈیفرنٹ کلرز کے لیے ہیں فرنٹ سائٹ کی چوک پہ ایک سائٹ پہ میں نے ٹرائنگلز سٹچ کر دی ہیں میں نے ٹرائنگلز کو ایسے میں نے سیدھا رکھ کے اس شیپ میں سٹچ کیا ہے اب دوسری سائٹ پہ بھی سیم ایسی ہی میں نے ٹرائنگلز سٹچ کر دی ہیں دونوں سائٹ پہ میں نے ٹرائنگلز سٹچ کر دی ہیں اب سائٹ پہ میں نے پائپنگ لگانی ہے تو پائپنگ کے لیے میں نے ڈوری پائپنگ کا فیبرک لیا ہے اس میں سے ڈوری نکال کے اس کو میں نے پریس کیا ہے دو ڈیفرنٹ کلرز میں اور اس کے اوک کورنر سے میں نے کٹ کر دیا ہے ترچھا ٹوٹل میں نے یہ چھے چھے انچ لنبائی میں ان کو کٹ کیا ہے اب ان کو میں نے ایسے آپس میں سٹچ کرنا ہے ڈیفرنٹ کلرز میں ہم تو ڈوری پائپنگ والے فیبرک کو میں نے کٹ کر کے چھے چھے انچ لنبائی میں اس طرح سے آپس میں جوڑ دیا ہے اب اس کی میں نے پائپنگ لگانی ہے دونوں سائٹ کے چوک پہ تو اب سائٹ سے یہ والا جو ایکسٹر فیبرک ہے ہافنگ تک جو میں نے چوک کے لیے لیا تھا یہ میں نے کٹ کر دینا ہے جتنے ٹرائنگلز میں نے رکھے ہیں اس کو کورنگ رکھ کے یہ ایکسٹر میں نے سائٹ سے کٹ کر دیا ہے یہ ایکسٹر فیبرک آپ نے ضرور کٹ کرنا ہے اب یہ پائپنگ والا فیبرک آپ نے نیچے والی سائٹ پہ رکھنا ہے اور چوک جو شرٹ کے چوک والی سائٹ ہے وہ اوپر والی سائٹ پہ رکھنی ہے اب پہلے جو ہم نے ٹرائنگلز کو سلائی لگائی ہویا ہے اس کو فالو کر کے سلائی لگانی ہے یہاں سے کورنگ سے ایکسٹر فیبرک کو کٹ کر کے آپ نے فیبرک کو فول کر کے سلائی لگانی ہے تاکہ یہاں سے سلائی نکلی نہیں تو یہ آپ سائٹ سے دیکھیں ایکسٹر جو فیبرک تو وہ میں نے پہلے سی کٹ کر دیا ہے اگر پھر بھی کوئی رہ جائے تو آپ نے سارا ایکسٹر فیبرک کٹ کر کے پائپنگ کی جو شیپ ہے وہ ایک جیسی رکھنی ہے تاکہ چوک پہ دونوں سائٹ پہ پائپنگ صفائی کے ساتھ آئے اب اس فیبرک کو میں نے ایسے فول کر کے پریس کرنا ہے تو پائپنگ والے فیبرک کو ایسے فول کر کے میں نے پریس کر دیا ہے اب یہاں سے ایسے فیبرک کو ہم نے فول کرنا ہے اور پائپنگ کے کنارے پہ ستائی لگانی ہے تو نیچے سے آپ نے ایکسٹر فیبرک کٹ کرنا ہے جتنی چوڑی آپ پائپنگ رکھیں گے تو ایسے آپ دیکھیں چوک پہ میں نے پائپنگ سٹچ کر دیا جو بہت ہی خوبصورت رکھتے رہی ہے دوسری سائٹ پہ بھی سیم ایسی ہی پائپنگ لگاؤں گی اور پھر اس کو ترپائی کر کے باقی کی شرٹ میں کمپلیٹ کرتی ہوں بیک سائٹ کی چوک پہ میں سیمپل دوری والی پائپنگ لگاؤں گی آپ چاہیں تو بیک سائٹ پہ بھی سیم ایسی ہی پائپنگ لگا سکتے ہیں تو یہ ہے شرٹ کی فائنل لوگ نیک میں نے پلیکٹ بنایا ہے پلیکٹ نیک کی بہت سی ویڈیوز آپ کو میرے چینل پہ مل جائیں گی آپ ان کو فالو کر کے بنا سکتے ہیں تو چوک کا ڈیزائن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کتنی خوبصورت لکتے رہا ہے نیو ڈیزائن ہے پائپنگ کا یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے اور بہت خوبصورت لکتے رہا ہے نیچے میں نے بورڈر کے ساتھ ڈبل لیس لگائی ہے تو ویڈیو اپسان دائی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملے گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ